نحمد و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایواللذین آمنتک اللہ وکونم عالصادقین آمنت باللہ صدق اللہ اللذین السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابہ یا سیدی رسول اللہ اصلاح واسحابہ یا سیدی رحمت العالمین وعلا آلکہ واسحابہ یا سیدی شفیر مذہبہ انتہائی عزت و تقریم دلائک علامہ ابن علامہ محقق ابن محقق مفتی اہل سنت حضرت قبلہ پروفیسر محمد سید سیالوی صاحب دامت برکاتم علیہ میرے انتہائی محرمہ کرم فرما عالم نبی فاضل جلیل محقق کہل سنت مفتی محمد رشید سیالوی صاحب حضرت سیبزادہ محمد حبیب سیالوی صاحب سیبزادہ محمد منید سیالوی صاحب اور پیر طریقت ریبر شریع آل نبی اولاد علی حضور کی بلا پیر سید مہین الدین شاہ صاحب دامت برکاتم علیہ پیر سید اجاز حسین شاہ صاحب سٹیج کے موجود تمام اکابرین اہل سنت موزد و محسن سامین السلام علیہ رحمت اللہ و برکاتہ میرے مستے باعث سعادت ہے کہ میں ایک مرتبہ پھر حضور شیعہ کو قرآن اول حدیث محمد اللہ صلی اللہ علیہ غیرت مند عالم دین عاشق رسول فنافر رسول حضرت اللہ مولانا قبلہ مفتی محمد ابراہیم سیالوی رحمت اللہ تعالی اس سے مبارک دی اس مبارک تقریب دے اندر حاضرہ اللہ تعالیٰ دی پاک بھر دعائے کہ رب تعالیٰ حاضری قبول ہوں احباب اگرامی قدر توجہ نال میرے معروضات سمات فرمیسو قبلہ سعید صاحب دی نظر کرم میں میں اس قابل نہیں ہوں دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے یہ تو تیری عنایت ہے کہ روخ تیرا ہی دھر ہے اتنے بڑے آنند سٹیٹ میرے جائے ادنا جائے طالب علمدہ بولنا ہوں میں سمجھنا دوستو قرآن کریم دی آیاء مبارکہ بڑی مشہور میں توڑے سامنے تلاوت کیتی ہے اے ایمان والو اللہ تو درو اور سچے لوگان دی سنگت اختیار کرنے حضرات محترم ایمان اور تقویت اوباد سچے لوگان دی سنگت اختیار کرنے دا بقیدہ حکم اللہ پاک نے دیتا ہے اور امرے اتقو امرے اسے طرح کونو ماس صادقین کونو بھی امرے امان تو بعد تقوی اختیار کرو اور تقوی اختیار کرنے تو بعد سچے لوگان دی سنگت اختیار کرو محترم ادراثرات امان اور تقویت پھر اس دی حفاظت کرنا سب تو ایم ذمہ داری ہے امان اور تقویت دی حفاظت اور امان اور تقویت دی جدی حفاظت ہے اس پر سچے لوگان دی سنگت اختیار کردے نہیں سمجھا رہی ہے جو لوگ سچے لوگان دی سنگت چاہ جانے آنے دا امان بھی محفوظ ہو جانتا ہے آنے دا تقویت بھی محفوظ ہو جانتا ہے اس واسطے ایمان اور تقوی تو بعد اللہ پاک نے وَقُونُ مَا صَدِقِينَ دَحُکَمْ دِتَا ہے اور پھر بڑی مزیدی باتیں اپنا جماعتہ سیگا اللہ پاک نے استعمال فرمایا کہ مطلب سچیاں دی جماعت دے اندر شامل لو سمجھائی نا جماعت بھی بڑی برکت ہے جماعت نال جڑا بندہ منسلک کی جماعت بھی برکت نال اللہ تبارک و تعالی اس نے قدر گمراہ نہیں ہوں مندیندہ میں قرآن پاک دے ایک اور مقام ہی چھون یہ جماعت دی برکت دے حوالے نال ایک بات عرض کراؤں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خیضر علیہ السلام دے لیڑا ساتھ ہے اور تو انہوں پتہ ہے کہ قرآن پاک دے پندر میں دے سول میں پارے دے اندر دے ذکرے مختلف چیزیں حضرت خیضر علیہ السلام نے مختلف عمل کیتے اور ساتھ تو پہلے حضرت خیضر علیہ السلام میں آکے آئی قبلہ تو اس نے صبر کوئی نہیں کرنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائی میں صبر کر سا ہوں تو ستاجد انی انشاءاللہ سابرا آپ نے واحد دے سی کے نال فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو تو سا میں انہوں صبر کرنے والا پاؤ گے میں صبر کرے سا ہوں آپ نے صرف اپنی ذات بھی بات کیتی ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خیضر دے کسے عمل تے بھی صبر نہ فرما سکے ہر عمل دے ہوتے آپ نے اٹھایا نکتہ جبکہ آپ صاحب شریعت رسول آپ دے حق بھی آئی لیکن چونکہ آپ نے واحد دے سی کے نال ارشاد فرمایا ستاجد انشاءاللہ سابرا اینا نے فرمایا کہ اگر اگر اللہ نے چاہا تھا میں صبر کرنے والی جماعت جوسا نہیں آپ نے صرف اپنی ذات بھی بات کیتی ہے ستاجد انشاءاللہ سابرا تو حضرت خیضر علیہ السلام دے کمہ آپ صبر نہ فرما سکے جبکہ حضرت سیدنا اسمائیل علیہ السلام نے جناب خلیل دے خواب بیان کرنے دے اتھے جیڑی بات عرض کیتی ہے اپنے بابا جان دے سامنے اوہ عرض کیتی ہے ستاجد انشاءاللہ من الصابرین اگر اللہ نے چاہا تو بابا تسا میں نے صبر کرنے لی جماعت بجبہ ہوگے تو جنا صرف اپنی ذات بھی بات کیتی ہے اوہ حضرت خیضر دے آمال تے صبر نہ فرما سکے تے جناب پوری جماعت شامل ومن دے بات کیتی ہے اوہ چھوری دے تلے بھی صبر فرما گئے سمجھے تو انہیں چونکہ جماعت دی بات کیتی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس جماعت دی برکت دینا ہے اجیڑا آج کل تک دور ہی ایسا چل پہ ہے نا ہر بندہ جماعت نو توڑن دے چکرے تے سمجھے ورنہ مسلمانوں خیر اسے چیزے اسے چیز دے اندر ہے کہ انسان جماعت دے نار منصر کروے جیڑا بندہ جماعت دخالے کے اس بندے نے آپ بھی اپنی بھی تباہی کر لی اور جنا لوگانو نار رلا لیا انہ دی بھی تباہی کر لیتی محترم حرات اسی سب تو زیادہ اپنے انہا اکابرین مفتی محمد ابراہیم سیالوی رحمت اللہ اور یہ جیڑے بزرگان دین ہیں اسے انہا دا عدب کیوں کر دے ہیں اسے انہا دا اعترام کیوں کر دے ہیں اسے انہا دی عزت و تقریم کیوں کر دے ہیں کہ انترے بڑے علماء آج تا جیڑے جماعتنوں آتھ پائی کھلوتے ہیں وہ علمی اعتبار نہ لی انہا دے ٹکھنیاں تک نہیں آن دے سمجھائی نا جیڑے لوگ ہر مسئلے دے بھی اپنا جناب والا اپنی منفرد رائے اور اسنوں عقیدہ بنا کے کہ لوگاں دے ٹھونس رہے ہیں اور ہر گلٹ آل سنت و جماعت دیا کابرین نال وہ اختلاف کر رہے ہیں نہ اپنا قد ویک رہے ہیں نہ کات ویک رہے ہیں نہ اپنی پوزیشن ویک رہے ہیں اسے انہا بزرگان دے قدما نال کیوں ابستا ہے کہ یہ علم دے پہاڑوں کے بھی انہا قد بزرگان دے تو اکھی نہیں کڑھیاں بلکہ بزرگان دے پچھے چل دے رہے ہیں قرآن پاک نے دو استلامہ دیتی ہیں توجہ کے آئے قرآن پاک نے ایک استلامہ دیتی ہے آمال دے باطل اومن دی دوجہ استلامہ قرآن نے دیتی ہے آمال دے حابت اومن دی دویں استلامہ قرآن پاک اچھ موجود ہیں سمجھے باز صورتہیں جب بندے دے عمل باطل ہو جان دینا توجہ رکھئے گا باز صورتہ میں جب بندے دے عمل حابت ہو جان دینا عمل باطل اومن دی ہیں جیڑیاں صورتہ ہیں اوہی قرآن پاک نے بیان کیتی ہیں اور اومل حابت اومن دی جیڑی صورت ہے اللہ پاک اوہی قرآن پاک بیان کیتی یا ایواللزین آمنو لا تبتلو صدقات کم بل مننے والعزا اے ایمان والو اپنے صدقات باطل نہ کرو صدقہ کرنا عمل ہے گویا اللہ نے فرمایا کہ عمل باطل نہ کرو کیڑی شہنان بل مننے والعزا ایسان جترا کے اور کس انہوں تکلیف ہی پہنچا جائے کس انہوں تسی بھلا کیتا ہے کس انہوں تسی اچھا کیتا ہے تو پھر جگہ جگہ تیاک ہو تو تو میرے ٹکڑیاں تے پلتا رہے ہیں تو انہوں تا میں مطلب کتھو چاکے کتھے پہنچا جیتا ہے اے ہے عمال نو باطل کرنے والی بات تسی اس نے تکلیف پہنچائی انہوں حرک کیتا تسی اپنے عمل باطل کر لے لیکن عمل باطل جیش شکل چھون دے اس صورت ایچ ایمان باقی رہن دے ایمان تا وجود رہن دے آمان تا باطل ہو گئے کیتاو یا عمل او دا عجر نہ رہا تسی احسان جترایا بار بار تو میرے احسان زیر احسان ہے تو میرے زیر احسان تو اڑا عمل باطل ہو گیا لیکن ایمان تو اڑا قیم ہے سمجھا رہی کیسے نے تکلیف پہنچا کے تسی اپنا عمل ضائع کر دیتا ایمان تو اڑا قیم ہے لیکن جس شکل اعمال حبے تو اندر اس شکل بے اندر حضرات محترم حبت اعمال ہوندہ ہوتھے جتے ایمان دا بوٹا پوٹے آ جائے ایمان ختم ہو جائے قرآن کریم دیویس جیڑی جگہت اللہ نے حبت اعمال دا ذکر کیتا ہے اُتھے ایمان دی نفی موجود ہے اور جتے اللہ تبارک پہ تعالی نے اعمال دے باطلوں مندہ ذکر کیتا ہے اُتھے ایمان دی نفی موجود نہیں محترم حضرات اعمال دی نفی اللہ تعالی نے ایمان دی نفی باطل اعمال دی شکلچ نہیں فرمائی اعمال بندہ باطل کر بندہ ہے لیکن ایمان قیم رہند ہے جس لئے اعمال حبت ہو جائے اُس لئے ایمان ختم ہو جائے اور ذرا دوسرا مقام سنو قرآن پاک نہ کہ جتے عمل حبت ہو جائے ایک مقام اللہ تعالی نے قرآن پاک فرمایا لَإِنْ أَشْرَجْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلَكَا اے سننے والے کوئی بھی ہوئے اے سننے والے کسے باشد اگر تُو شرک کرے گا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلَكَا تیرے عمل باطل ہو جائے سمجھے تو شرک کرے گا تو عمل باطل تو پتا چلے شرک کرن بندہ ایمانو فارغ عمال حبت ہو گئے جتے عمل حبت ہوندہ ہے اُس لئے ایمان تو فارغ جتے عمل باطل ہوندہ ہے اُس لئے ایمان موجود تو اللہ پاک فرمایا لَإِنْ أَشْرَجْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلَكَا اگر تُو شرک کرے سے تیرے عمل حبت ہو جائے اللہ نے اپنی ذات بے حوالے نال تحف فرمایا کہ اگر میرا کوئی شریک بڑھے سو تو عمال حبت ہو جائسن تجدہ مصطفیٰ کریم دی باری آئیے اُتھے اللہ پاک پتا کیا فرمایا میرے نبی دی آواز تو اچھی آواز کرسو تو عمال حبت ہو جائسن توجہ فرمائیے اتعی نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو اگر تُو سا میرے نبی دی نہ کفر کرسو تو عمال باطل حسن سمجھائی میرے نبی دی توہین کرسو تو عمال باطل حسن نہیں فرمایا یا یواللذین آمنوا لا ترفہو اسواتکم فاوکہ سوتن نبیے اے ایمان والو اپنیاں آوازا نبی دی آواز تو بلند نہ کرنا ولا تجارو لہو بالکول کجار عبادکم العبادن نائی میرے محبوبنو اس طرح پکارنا جس طرح ہیک دو جنو تُو سا پکار دےو اگر این کرو گے ان تحبت آمالکم و ان تم لا تشعرون تو عمال حبت ہو جانگے اور تو عمال احساس ہی نہیں ہوئے گا تو ان شعور تک نہیں ہوئے گا کیا مطلب اللہ اپنی ذات دبارے اٹبات کرے میرا شریک کھراؤگے تعمل باطل ہونگے جدو مصطفیٰ کریم دی باری آوے اللہ فرما لے کہ آواز تو آواز اچھی کر لئی یا پکارنے میں ایک دو جنو جس طرح پکار دےو اس طرح میرے محبوب نو پکاریا تتوڑ آمال حبت ہو جانگے مطلب رات اتھے کفر تھی بات نہیں کی تھی کہ میرے محبوب دا کفر کرو گے تتوڑ آمال حبت ہو منگے میرے نبی دی توحین کرو گے تعمال حبت ہو منگے اتھے صرف آواز بھی اچھی ہو گئی تو اڑا ککھ نہیں بچے گا کیوں کہ جتنا محبوب دے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم دے عزت حوال نال اہمیت دے نال مسلمانوں ذکر قرآن پاک جبیان کیتا ہے کائنات جب دیمی سال کی تھا ہی نہیں ملدی سبحان اللہ آقو محبت نال سبحان اللہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ تو حضرات محترم یہ پھر ہمارے علماء نے لکھایا کہ یہ عربی کے اندر نجھے ایک مثال دیتے ہیں حبت العبل حبت العبل کی مثال ہے اللہ یہ کہاں دی جاتی ہے ایک بوٹی ہون دی اونٹ جنگل دے اندر سہرہ دے اندر بوٹی کھا لوگے نا انہوں حب تو جاندے ہیں حب تو جاندے ہیں کیا حب تے وہ باروں ٹھیک محسوس ہون دے ہیں اندروں اندروں بوٹی ہون دے جس انہوں کھا جان دی باروں بظاہر نظر آمانے چھو ٹھیک ہون دے ہیں لیکن اندروں دا بدن وہ بوٹی ختم کر دیں دی نتیجہ یہ نکل دا ہے کہ وہ دیت ہو جان دی مالک نے پتہ ہی نہیں چل دا کہ یہ بیمار ہائی یا نائی تو اللہ پاک نے حبت عمال دا ذکر اس واسطے کیتا ہے کہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے معاملے دے اندر اگر پیراں تو کھڑ گیا تو حضرت محترم ایمان تو فارغ ہو جائے گا اور اے اپنے تا ہی مطمئن رہے گا کہ میں بالکل ٹھیک ہا میں نے تو کوئی پرابلم ہی نہیں میں نے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں لیکن ایمان و فارغ ہو جائے گا تو پتہ یہ چلے آ سب تو این مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ پاک نے اندر جدی اہمیت اللہ پاک نے بیار کیتی ہے او تازیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین جلہ مجد کریم دی بارگاہ ایک دست دے اندر مطرمد رات سب تو اہمیت والا مسئلہ تازیم رسول دائے نبی پاک علیہ السلام دی تازیم دے انبیاء کرام علیہ وسلم دی تازیم دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان دیاں عبادتہ بلکل ہی اللہ پاک نے نظر انداز فرمائیاں اتنی گلتے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اس سجدے تو انکار کیتا اور انکار کرندے اندر وجہ بھی پیش کیتی رب تعالیٰ دی بارگاہ پاک انا خیر ام من میں دینا لو بیتر جنو تو سجدہ کرند میں دینا لو بیتر انا خیر ام من مالک میں دینا لو زیادہ بیتر میں دینا لو اچھا خلقتنی من ناری مو و خلقتن من تین میں نے تو اگ کی جو پیدا کیتا ہے کہ اس ہوں یارب العالمین تو مٹی جو پیدا کیتا ہے چونکہ اگ مٹی تو افضل اس وزتے میں دینا لو اچھا پیتر میں اس ہوں سجدہ نہیں کرنا سب تو پہلا اجماع توڑا نا شیطان جسے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ پاک خارک لل اجماع ہویا اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتیاں دے اندر شامل فرمایا ہوئے آئے لیکن مسلمانوں اللہ اکبر اللہ جانگا ہی کے کافر ہوئے گا پر جتو تک جماعت دے بچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے دا کفر ظاہر نے فرمایا کہ جس لئے جماعت دا خارک ہویا فرشتیاں دی جماعت دا اختلاف کر کے اس آدم نو سجد و انتہار کیتا اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا نکل جا میری بارگاہ بھی چھو تو مردود بھی ہوگے کافر بھی ہوگے آبابِ گرامِ قدر توجہ فرمائی اس کے لی بولی بولی اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے اندر اس کے لی جملاکہ رب العالمین دی بارگاہ پاک دے اندر اس کے لی جملاکہ آنا خیر و من میں آدم نلو بہترہ ہوں میں نو سجدہ کیوں کرا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس روم مردود بنا دیتا اللہ تعالیٰ نے سکت دی اللہ اکبر عبادت تباہ و برباد کر دیتی فرشتیاں دی جماعتی جو خارج برما دیتا اللہ پاک جنت اچھ نہ رہن دیتا مردود کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ پاک دوں کر دیتا لیکن جدو کمینا دنیا تے آیا اس آگے حضرت آدم علیہ السلام دی اور آدم جدو گمراہ کرنا شروع کیتا کہ کیسا نہ مبادے اس جدو گمراہ کیتا تیس گمراہی دی جڑی قوم حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد نو پکڑائی جڑا جملہ اس حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد نو دیتا نبیان میں مقابلے دیتا اوہ جملہ دیتا کہ تسی نبیانو ہا کھڑائیں ان انتم اللہ بشروں میں سلونا تسا سادے بر کے بشروں تمام کافر قومانو اللہ اللہ اکبر شیطان نے ایا زبان پکڑوائی تھی کہ جڑا نبی دو اڈے کو لائے آکے اللہ دا پیغام پہنچائے اپنی نبوت اور رسالت دی تبریک کرے دین حق دا پیغام دے وے تسا ایا بولی انہ دے جواب اچھ بولنی ہے ان انتم اللہ بشروں میں سلونا کہ تسا سادے جیسے بشروں قرآن سارا پڑھ لاؤں یہ ہر کافر دی مشترکہ بولی ہے ہر کافر قومنا مشترکہ بیانے ان ان تم اللہ بشروں میں سلونا کہ تسا سادے جیسے بشروں حضرت شیخ الاسلام علامہ انوار اللہ خان حیدر آباد دی رحمت اللہ تعالی حیدر آباد دکن دے اللہ اکبر ریاست دے صدر حضرت علامہ شیخ الاسلام علامہ انوار اللہ خان فاروقی سلسلان یا قادریہ دے بزرگ اشک و محبت 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 موسیقی 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 آج کوئی منھے نہ منھے شیطان ہو کے سگلگا اکران کا گئے جڑائی نہ پھرکنا بھی صحبت رہے گا میرا منا پہ تہاں نہیں چل سکے گا سبحان اللہ کہہ لیں محبت کے ساتھ آج کوئی مسلمانوں آل سنت دے اندر جناب بزرگانے دامنال کھلوتا ہے اللہ دی قسم خیرتے کھلوتا ہے جناب بزرگانے سیرے سایہ کھلوتا ہے کوئی خیرتے کھلوتا ہے جناب بزرگانہ تو حد دا جا رہے ہیں عزت بھی خان کے مل دی جا رہی ہے اپنا پرامدان بھی تباہ کرتا جا رہے ہیں آل سنت سعادہ لوگانے ایمان بھی پرماد کرتا جلا جا رہے ہیں خیر اسے کولے ہیں جراب پدر پر دامنال و بستا ہے جیتے حد کے اندر امام آمد انداب پریلویتا دامائے جیتے حد کے اندر حضور شیفولیستان دامائے جیتے حد کے اندر میرے غزالی زمان دامائے جیتے حد کے اندر جماعت دا جھنڈا موجود ہے آج بھی اس کے قدرے دوت اندر اللہ پاپا اس نے خیر تیرکیا ہوئے اللہ پاپ نے اس نے سراف سے اسے قیم تیرکیا ہوئے حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبحانی رامت اللہ تعالیٰ امام عبالمواعب شازری رامت اللہ لہ دے ترج میرے اندر چیز بیان کرتے پہلے منصور حلاج دیگڑی جناب والا سولی سے چڑھایا جانا ہے او دی بیس کیڑی چیز آئی او دی بنیاد کیڑی چیز آئی حضرت شیخ حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ تعالیٰ او دا سولی سے چڑھایا جانا ایڈے وڈے بزرگ دا سولی سے چڑھ جانا او دی بنیاد کے آئی او دا بیک گراؤنڈ کی آئی او دے پچھے وجہ کی آئی امام ابل موائب شادلی رحمت اللہ رہا فرمان دے نینا ایک مرتبہ حسین بن منصور حلاج نے اپنی زندگی دیندر بات کی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فلا موقع دے ہوتے اپنی عظمت شان اور اپنے مقام دے مطابق اللہ دی بارگاہ چھو بات نہیں کی تھی کیڑی گر لئی فرمایا وَلَا سَوْفَيُوتِي كَرَفْوكَ فَتَرْدَا اللہ نے میرے محبوب انہوں فرمایا ایمام او میں آن قریب تو انہوں اتنا دے سا کہ دے دے کے تو انہوں راضی فرما دے سا فتردہ تو انہوں راضی کر دے سا شیخ حسین بن منصور حلاجہ کر لگے نبی پاک علیہ السلام وہ اللہ جڑی اسمت دیتی ہے جنا مقام دیتا ہے جنا مرتبہ دیتا ہے اگر حضور علیہ السلام ایک علمہ اشاہت فرما میں نا کہ میں اس وقت تک راضی نہ ہو سا ازان اللہ اردہ وَوَحِدٌ مِنْ اُمَّتِ فِنَّا جدو میرا ایک بھی کلمہ پڑھا نالا دوزہ کے تریہا میں اس وقت تک راضی نہ ہو سا حضرت حسین بن منصور حلاجہ کر لگ پہ اگر نبی پاک علیہ السلام کلمہ پڑھا نالیاں دی بات نہ کر دے بلکہ کافرہ دی بات بھی کر دیں دے منافقہ دی بات بھی کر دیں دے میرے نبی دا مقام دے مرتبہ دائے تک آئی اللہ تعالی محبور دی کر دی کافرہ دے بارے میں جبی رد نہ کریا اللہ کلمہ نام پڑھنے مالیانو بھی سرکار دے کہیں تے جنہ تعدادہ فرما دے لیا اتنی گلکی تھی بات تا اگرچہ ویکھو عظمت مصطفیٰ دیا ہی لیکن اللہ پاک نے پکڑ دیا حسین بن منصور حلاجہ میری سرکار نہیں حسین بن منصور حلاجہ اپنی بارگاہ دے اندر اس جملے تے مواقصہ فرمایا مواقصہ فرما کے امپیاں دی مجلس دے اندر صحابہ دی مجلس دے اندر اولیاء دی مجلس دے اندر آپ نے فرمایا توئے بات کیوں کیتی ہے کس حوال نال کیتی ہے اس عرض کیتی ہے رسول اللہ میں توڑے مقام اور مرتبے دے حوال نال بات کیتی ہے میں توڑی عزت دے حوال نال کیتی ہے اللہ جتنا توڑے نال پیار کر دے رب نو جتنا توڑے نال محبت دے رب تعالیٰ نے جتنی توڑ وزمت نال نواز ہے اگر تسی کا فرادی بات بھی کر دے ہوا اللہ قدی بھی توڑی بات رد نہ کرے اگر تسی منافقہ میں بارے میں میرے نبیر اسلام فرمایا حسین بن منصور دینوں پتہ نہیں قرآن پاک جہاں اللہ فرمایا ہے بماینت کون لحوہ انہوں ہوا اللہ وحی جوا میرا معبوب اپنی خواہش نال کلام کر دی نہیں کوئی بول دیں جڑا رب بلواندہ ہے کیا تو یہ نہیں پڑیا بخاری دی حدیث حدیث قدسی یہ اللہ فرما دے کہ جدو میں کسے پندینوں اپنا معبوب بڑھا لینا میں اوہ دی زبان بان جانا جدنا لوگ بولتا ہے تو جدو عام ایک آدمی دی یہ پوزیشنیں کہ جدو اللہ دا معبوب ہو جائے تو اوہ دی زبان تیرا بولتا ہے کہ میں تے اللہ دا اوہ محبوب باندہ جڑا معبوب آزما کائنات جمیر دومت کے اللہ دا کوئی معبوب نہیں تو یہ پیرا بولنہ نہیں حقیقت میں تے اللہ دا بولنے یہ جڑا جملہ میری زبان چونکلے کہ جدو تک میرا ایک کلمہ پڑھنوانا امتی جہنم اٹھ لے گا میں اوہ دو تک راضی نہیں ہوں گا تو اے بھی ترمیان اٹھ میں کوئی نہیں آ شاپے بھی آن پھے مشروع بھی آن پھے علامانہ لگی آن پھے اور قبول کرنے والا بھی آن پھے تو ایک اس کے ڈگری نے تیت بات کی تیئے اللہ اکبر امام عبول مبائب شادلی آن جس وقت میں فل منکے دوئی منصور حلات دی مافی باستے عوضی وفات تو تریسو سال بعد اللہ اکبر اللہ تبارک وطالہ دی بارگاہ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ سفارش پہ کر دیں یا رسول اللہ اگرچہ حسین بن منصور حلات دی زبان میں جو جملہ سیئی نہیں لکھ لیا لیکن اوہ دے مدنظر تو اڈا وقام آئی اوہ دے مدنظر تو اڈا مرتب آئی اوہ دے مدنظر تو اڈی عزت آئی اوہ دے مدنظر تو اڈی فضیلت آئی اس نے تو اڈی فضیلت دے احمد نال بات کی تھی ائی یہ سرکار کا رب دی بارگاہ کتنا بڑا مقام ہے کہ اگر حضور کا فرد بارے میں چلی کہہ دے دے رابت قدے بھی محبور دی بات نہ موڑے آ خودی تو ہی دہو دے زین جی کوئی نہیں کوئی تو اڈی قید بھی اللہ دیان دہو دے زین جی کوئی نہیں وہ نے تو اڈی عظمت نہ اظہار کر رہے آئی لیکن مسلمانوں اگر عجب دے حوال نال بھی میرے محبور دی بارگاہ پاکے چھے کوئی بے اے دیات والا جملہ اس حیر پر منصور حلات جیسے بندے دی تیزی زبانی چو نکل جائے رابت قدر صولی تے دی راہ دل ہے جی نیتی پیت بھی دی ہوئے جی نیتی پیت بھی دی کر کے میرے نفیدی توہی توہی کرے وہ دیا نمازہ دا کی اتبار رہے گا وہ دے روزیاں دا کی اتبار رہے گا وہ دے غلما دا کی اتبار رہے گا وہ دے جناب در سپنے مرامر دا کی اتبار رہے گا وہ دیا تبلیگانا کی اتبار رہے گا حضرات محترم یاد رکھ لو خیرتے ہوئے بندائے اللہ و اکبر اسے بندے بھی اللہ نہ دیئے جنہیں ہر حسنے نہ روزیا دائمیت تازیم و عدب رسول نو دیتی ہوئی ہے